کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایشاد ہے وہ بارکہ ہے کہ جو قوم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے کوشش نہیں کرتے تو اللہ پاک بھی اس کی حالت یا حالات نہیں بدلتا آج جس رموٹ پہ ملک کھڑا ہے جس دراہے سے گزر رہا ہے یہ وقت کا تقاضہ ہے یہ عمران خان کی سپورٹ نہیں ہے یہ وقت کا تقاضہ ہے کہ ہم اپنی حالات اور حالات بدلنے کے لیے قدم اٹھائیں گزرستہ دو تیم برسوں سے یہ بات چل رہی ہے اعتصاب اعتصاب نواشی فیملی کا اعتصاب کرک فیملی کا اعتصاب میں کہتے ہوں کہ یہ اعتصاب نیب کے بس کی بات ہی نہیں نائی نیب کو کرنا چاہیے یہ عدالت کا معاملہ ہی نہیں یہ بھرد باہر کا معاملہ نہیں ہے جو نیب دیکھ لے گی یہ پوری قوم کا معاملہ ہے یہ پوری قوم کے ساتھ کیوئی زیادتی ہے اس کے لیے پوری قوم کو اعتصاب لینے کا حد ہے اگر توری فروق سے اس کے دربار میں کھڑا ہوا ایک بندہ ان کی چادروں کی متعلق بھی سوال کر سکتا ہے اعتصاب لے سکتا ہے قلف راشدین سے ان کی عوام اوچ سکتی ہے تو یہ عوام کے سامنے جواب دے کیوں نہیں ہے زمان پارک میں جو بدبریت ہو رہی ہے جو ظلم ہو رہا ہے جو عذاب جمہوریت کے موں پہ تماشیں مارے جا رہے ہیں یہ شیلنگ نہیں جمہوری نظام کے سامنے وہ تاثر پیش کیا جا رہا ہے جو ایک گالی سے کم نہیں ہے کون سے پڑے لکھے معاشرے میں جمہوری معاشرے میں یہ شیلنگ اور آسو گیس اور عورتوں کے ساتھ تشدد جنگ میں بھی عورتوں اور بچوں کے ساتھ تشدد میں ممانعت کی گئی ہے اور حق کے لیے کسی تنظیم کے لیے تحریب کے لیے عمران خان کو ہی سپورٹ کرنے کے لیے اگر آئیں تو یہ ان کو شیلنگ کریں یہ غیر اخلاقی ہے غیر انسانی ہے غیر قانونی ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان کو چاہیے کہ اس کے جتنے پی ٹی آئی کے ورکرس ہیں ہر تشدیل میں ہر زیلے میں زمان پارک بنا دے چشتیاں میں بھی زمان پارک ہو بھاول لگر میں بھی زمان پارک ہو عرب والا میں زمان پارک ہو صاحبال میں زمان پارک ہو اور اکارا لہور سے چشتیاں یہ جہاں تک چلیں ہر طرف زمان پارک ہو پوری پنجاب کو زمان پارک بنا دے میں دیکھتی ہوں کہ ایک تشدیل کی پولیس زیلے کے لیے اور زیلے کی پولیس دوسرے زیلے کے عوام کو منتشر کرنے کے لیے کیسے جاتی ہے یہ پورے پاکستان کو زمان پارک بنا دے